بسم اللہ الرحمن الرحی اسلام علیکم ناظرین امید کرتا ہوں آپ سب کے لئے سے ہوں گے دو سو روپے کے پرائز بانڈ جن لوگوں کے پاس ہیں ان کے لئے بڑی خوش خبری سامنے آگئی بڑی خوش خبری کیا ہے وہ اس ویڈیو میں آگے جلگر آپ ساتھ ویڈیو میں شیئر کروں گا ایک تو آپ کے ساتھ خوش خبری بھی شیئر کروں گا اور آپ کے ساتھ یہ بھی شیئر کروں گا کہ آپ کو کون سا پرائز بانڈ لینا چاہیے کس پرائز بانڈ کے اوپر ان امید جیتنے کے زیادہ چانسز ہیں اور آپ کو اپنے روپے اگر آپ پرائز بانڈ رکھنے کے خوش مند ہیں اگر آپ پرائز بانڈ خریدنا چاہتے ہیں تو یہ جو ٹپس میں آپ کو دینے جا رہا ہوں اس سے آپ کو یقیناً فائدہ ہوگا اگر آپ کے پاس زیادہ نہیں تو 20,000 رپے کی انویسمنٹ ہے اگر آپ کے پاس 20,000 رپے ہیں اور آپ پرائز بانڈ خریدنا چاہتے ہیں تو میں آپ کے ساتھ یہ چیزیں شیئر کروں گا کہ کون سے خریدیں کون سے نہ خریدیں اور کس طرح آپ کے انہما جیتنے کے چانسی جو ہیں وہ زیادہ ہو جائیں گے اس ویڈیو میں یہ دماغ تر چیزیں شیئر کرنے اس پہلے اگر بیڈے اس پہلے اور خصوصاً کچھ شبری شیئر کرنے اس پہلے ریکویسٹ کروں گا کہ اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل سپرائب کیجئے گا سال اگر روکیشن میں اٹھت بھیگا تاکہ جو آنے والی ویڈیوز ہیں آپ ان کو مس نہ کر سکیں دیکھیں مارکیٹ میں سٹیٹ بینک آف پاکستان میں یا کسی بھی بینک سے آپ پرائیس بونڈ خریدنے کے لیے جاتے ہیں تو آپ کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے اور آپ میشہ یہ کرتے ہیں کہ زیادہ بڑے پرائیس بونڈ خرید لیتے ہیں جس میں ساڑھے سات سو پندرہ سو روپے ایور کے کافی لوگوں کو دیکھا ہے جو کہ چالیس چالیس ازار پے والے پرائیس بونڈ لے لیتے ہیں اگر آپ کے پاس زیادہ پیسے ہیں تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کا جو مرسی دل کرتا ہے آپ وہ پرائیس بونڈ خریدیں لیکن اگر آپ کے پاس صرف بیس ازار پے اگر آپ کے پاس موجود ہے تو آپ نے کرنا اس طرح سے ہے کہ دس ازار پے کے آپ نے پرائیس بونڈ خریدنے ہیں دو سو روپے والے دو سو روپے والے خریدنے ہیں اور وہ تقریباً پچاس پرائز بونڈ آ جائیں گے باقی جو دس ہزار پر آپ کے پاس بجتے ہیں جو پچاس آپ خریدیں گے وہ ایک سیریل نمبر کے آپ خریدیں لیکن جو باقی آپ کے پاس دس ہزار پر بجتا ہے تو اسے آپ کوشش یہ کریں کہ آپ مکس پرائز بونڈ خریدنے یعنی کہ ایک سیریل نہ ہو ڈیفرنٹ سیریل کیوں پرائز بونڈ ہوں اور وہ الادہ لادہ چیک کریں اور پھر اپنی مرسی کے پرائز بونڈ لیں یہاں پر لوگ اکثر کرتے یہ ہیں کہ وہ پرائز بونڈ کی سیریل نمبر کے لے لیتے ہیں اور جب وہ لسٹ دیکھتے ہیں تو ان کو پتا چلتا ہے کہ اس لسٹ سے اس دفعہ ہماری لسٹ کا کوئی نمبر نہیں ہے تو پھر وہ پرشان ہو جاتے ہیں اور خریدنے کون سے آپ نے ہے دیکھیں میری جو پرسنل اپینین ہے جو میری ذاتی رہے ہیں وہ ہے کہ آپ بڑے پرائز بونڈ زیادہ مت لیں دو سو روپے والے لیں کیونکہ دو سو روپے میں یہ سین ہے کہ باقی پرائز بونڈ میں پہلا انام ایک ہوتا ہے اور باقی تین ہوتے ہیں جبکہ دو سو روپے پرائز بونڈ میں آپ کو پہلا انام تو بڑا انام پہلا جو ہوگا وہ ملے گا لیکن جو سیکنڈ پرائز ہے وہ تین نہیں بلکہ پانچ پرائز نکلتے ہیں تو آپ کے پرائز بونڈ میں جیتنے کے چانسی جو ہے وہ زیادہ بڑھ جاتے ہیں اور آپ کے امکانات جو ہوتے ہیں وہ روشن ہو جاتے ہیں کیونکہ یہاں پر جو سیکنڈ پرائز ہے اس میں پانچ پرائزز رکھے گئے ہیں جبکہ دیگر جیتنے بھی پرائز بونڈ ہے اس میں پہلا نمبر کے بعد جو سیکنڈ پرائز ہے وہ اس میں صرف تین پرائزز نکلتے ہیں تو دو سو روپے میں آپ کو زیادہ پیسی جیتنے کا جوتا ہے اور بڑی رقم جیتنے کا آپ کو زیادہ چانس مل جاتا ہے اب کشخبری کیا ہے دیکھیں کشخبری یہ ہے کہ کل دو سو روپے کے پرائز بونڈ جو ہیں ان کی قرآندازی ہونے جا رہی ہے آپ کے پاس دو سو روپے والے پرائز بونڈ اگر آپ نے وہ کسی علماری میں چھپا کر رکھی ہیں کسی تکیہ کے نیچے چھپا کر رکھی ہیں یا کسی بھی جگہ پر آپ وہ چھپا کر بھول گئے تھے تو آپ ان کو نکال لیں ان کو ساف کر لیں کیونکہ کل قرآندازی ہے اور سکتا ہے کہ آپ کا اناب بھی نکل آئے تینکس پر واشنگ دیس ویڈیو نیکس ویڈیو تک لیے جادت جاتے جاتے ریک ویس کر روئے چینل سپرائیب کریں اللہ حافظ پاکستان زندہ با